میں بھوتپور اب سینک بھی ہوں تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے ٹائم پہ جو ایکیوکمنٹس تھے ہمارے پاس وہ کیا تھے بیس پیس کے جی کی پلیٹس ہم اٹھاتے تھے بیس کے جی کی آگے اور بیس کے جی کی پیچھے ملتب ایک سینک چالیس کلو ہم بجن اٹھا کے رکھتے تھے تو انہوں نے فوج کے ایکیوکمنٹ میں بھی کافی بڑا بدلاب کیا ہے آج ہم چالیس کلو بجن اٹھاتے تھے ابھی ٹوٹل چھ کلو بجن اٹھاتے ہیں یا پانچ کلو بجن اٹھاتے ہیں دونوں پلیٹس کا اور وہ پلیٹس پہلے سے بہتر ہیں بولٹ پروپ جو جیکٹ ہے دیکھئے ایک بات آپ کو میں سپسٹ کر دو جو بھارتی سینہ ہے بھارتی سینہ سے ٹکر لینا سمبب نہیں ہے کسی کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ بہت بڑا بدلاب آیا ہے سینہ کے اندر ایکیوکمنٹس کے اندر ان کی ٹریننگز کے اندر ٹریننگ پروگرامز کے اندر ابھی کافی زیادہ بدلاب آیا ہے اور بھارتی سینہ کسی بھی دیش کو موت اور جباب دینے میں ششم ہے آج پاکستان چاہتا ہے چائنا چاہتا ہے کہ بی جے پی دیش کے اندر نہ آئے جو کہ ہمارے دیشواسیوں کے لیے سب سے بڑی بات ہے کانگریس بھی چاہتی ہے ہاں کانگریس بھی تو چاہتی ہے نہیں کانگریس تو آپوزیشن ہے وہ چاہتی ہے لیکن جب بیروتی دیش یہ چاہتے ہیں کہ بی جے پی نہ آئے تو پھر ہم بی جے پی کو کیوں نہ لائیں کشمیر کے اندر ایک مہینے میں بیس بیس دن کشمیر بند رہتا تھا پتھر بازی ہوتی تھی سینہ کے اوپر گرنیڈ چلتے تھے گولے چلتے تھے بند رہتا تھا لیکن آج کے سمیں میں آپ پچھلے سمیں میں دیکھئے کچھ سالوں میں کشمیر مہینے میں ایک دن بھی کبھی بند نہیں رہتا ہے وہاں پہ ٹوریس بڑھا ہے لوگوں کا بیجنس بڑھا ہے کانگریس پارٹی چندہ مانگ رہی ہے کہ جنتہ کے پیسوں سے مولی کو ستہ سے باہر کرتے ہیں دیکھئے ان سب باتوں کی چاہتے ہیں میں جمہو کشمیر سے ہوں دلی میں میں آپ کو بتاؤں دلی میں میں ویسے کوئی میرا بیجنس ٹور تھا میں اس کے لیے آیا ہوں دیکھئے جمہو کشمیر ایک ایسی سٹیٹ رہی ہے جس کے سر پر دونوں دیش جو تھے اپنی سرکاریں بناتے تھے پاکستان بھی اور ہندوستان بھی لیکن جب سے بیجے پی آئی ہے انہوں نے یہ ویجنس ختم کر دیا جمہو کشمیر کے اندر آپ دیکھتے تھے کہ آئے دن جو تھے مللک کشمیری حکمران جو تھے وہ جمہو کی پبلک کو دباتے تھے لیکن بیجے پی گورنمنٹ نے وہ ساتھ جنہیں تین سو ستر ہٹا کے انہوں نے جتنا بڑا قدم اٹھایا ہے شاید ہی کوئی سرکار ایسا کر پاتی جو بیجے پی نے کر دیا ہے تو دوسرا میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ جمہو کشمیر میں سب سے یادہ حالات خراب تھے ہمارے دیش کی بات بھی کریں اگر دیش کی بات بھی کریں تو جمہو کشمیر ایک ٹرانزٹ کیم تھا انہوں نے بنایا ہوا پہلی سرکاروں نے کہ وہاں پہ حل چل کروا کے پورے دیش میں وہ اپنی سرکاریں بناتے تھے جمہو کو ڈسرب کر کے لیکن جب سے بیجے پی گورنمنٹ آئی ہے جمہو بلکل پیس پھول ہے چھوٹ پوٹ چھوٹی موٹی حرکتیں ہوتی ہیں وہ چلو ہمارا پڑوسی ملک پاکستان جو ہے وہ کرواتا رہتا ہے ادر وائز کافی زیادہ کنٹرول اب جمہو کشمیر میں جو کی سب سے ملو ہمارے دیش کا بیوادیت راجے تھا جمہو کشمیر میں بیفور موڈی آفٹر موڈی کتنا فرق ہے دیکھئے بہت بڑا فرق ہے پہلے جو بیچار دھارائیں تھیں پاکستان میچ جیتا تھا جمہو یونیورسٹی کے اندر جمہو کے کالجوں کے اندر پاکستان جندہ آباد کے نارے لگتے تھے لیکن جب سے بیجے پی گورنمنٹ آئی ہے ہمیں خوشی صرف اس بات کیے ہم دوے ہوئے تھے بول نہیں سکتے تھے حالات جمہو کشمیر کے ایسے تھے کہ تم نے اگر ان کے خلاف آواز اٹھائی جو پاکستان کے سمرتک ہیں الٹا تمہیں اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیں گے اور نکلوانے والا کوئی نہیں ہے لیکن جب سے بیجے پی گورنمنٹ آئی ہے وہ سارا سسٹم بند ہو گیا ہے کوئی بھی دیش بیرودی نارا جمہو میں نہیں لگ رہا ہے پتھر واز دیکھو کشمیر کے اندر ایک مہینے میں بیس بیس دن کشمیر بند رہتا تھا لیکن بیجے پی گورنمنٹ آنے کے بیاسے اب ایک دن بھی کشمیر بند نہیں رہتا ہے لیکن یہ بار بار یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ جب سے بیجے پی کی گورنمنٹ آئی ہے اور جب سے یہ اگرسیو ہوا ہے تب سے وہاں پر بھی مفتی ہو گئی انہیں نظر بند کر رکھا جاتا ہے تو یہ بھی غلط کر رہے ہیں دیکھ یہ پتہ کیا ہے کہ جب کوئی تین چار کھٹوں کا کھا رہا ہوگا جب ان سے وہ چھین لیں گے سربونی کے حصے کا ان کو ملے گا تو ہر کوئی تڑپے گا تو اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے وہاں پہ کسی کو نظر بند نہیں کیا ہوا ہاں شروع میں جب حالات خراب ہو گئے تھے تو law and order control کرنے کے لیے کچھ کر رہا ہوگا اگر آج مان لیجیے کہ وہاں الیکشن ہوتے ہیں لگ رہا ہے بھاجپا کچھ کرشما کر پائے گی یا پھر وہاں جو گڑھ ہے پہلے سے محبوبہ مفتی وغیرہ ہے دیکھئے بھاجپا کرے گی کیا پتہ نہیں لیکن پہلے سے بڑی بہتر آئے گی بھاجپا پہلے سے بہتر آئے گی کشمیر میں جہاں ایک ووڈ نہیں ملتا تھا بھاجپا کو وہاں پہ اچھا ووڈ ملے گا کیا لگ رہا ہے آپ کو پردہان مندری جی کے لگ بک دس سال لگ بک پورے ہو چکے کاریکال کے لگ رہا ہے ستہ میں ریپیٹ کر پائیں گے ماحول بنا ہوا ہے یا پھر راحول گانڈی دیکھئے بھارت کی جنتہ اب سب سمجھ چکی ہے ہم نے پہلے کا سمجھ دیکھا جب بھارت کو پورے بشب میں کہیں گنتی نہیں تھی آج کے سمجھ میں آپ کئی بشب کے کسی بھی دیش میں جا کے یہ کہتے ہو کہ میں بھارتی ہوں تو وہ مطلب اتنا امپریس ہوتے ہیں آپ سے اور آپ کو اتنا گرم احسوس ہوتا ہے کہ میں اس دیش سے آیا ہوں جس کا مان سمان جو ہے سارے بشب میں ہے تو ہم یہی پہ یہ سارا انتر دیکھ سکتے ہیں آج ہماری بشب میں کیا شوی ہے اور پہلے کیا تھی کانگریس جو بات کہتی تھی ابھی جو حالی میں ریزلٹ آیا جنتہ نے بتا دیا کہ کانگریس صحیح کہہ رہی ہے جہاں بی جے پی صحیح کہہ رہی ہے آپ نے دیکھا جن سٹیٹوں کا ریزلٹ آیا اس لیے جنتہ سربو پر ہی ہے وہ پینسلہ جنتہ نے کرنا ہے کہ کانگریس بہتر ہے یا بی جے بھی بہتر ہے کانگریس پارٹی چندہ بھی جنتہ سے ہی مانگ رہی ہے کہہ رہی ویدان سبا چناؤں والاک باتیں لوگ سبا چناؤں میں اتنی مجبود ہو رہی ہیں ویپرکش کے اس بار موڈی کو کھاڑ کے پھیکیں گے اور وہ بھی جنتہ کے دورہ دیے گے چندے کے بلبوتے پہ دیکھئے الیکشن آنے دیجئے ایسا کچھ نہیں ہوگا موڈی جی ہمیشہ کے لیے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دیکھئے بدلاہ پراکریتی کا نیم ہے لیکن بی جے پی اس دیش کے لیے بڑی بہتر ہے میں کسی پولٹیکل پارٹی سے نہیں ہوں لیکن اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی میں بھوتپور اب سینک بھی ہوں تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے ٹائم پہ جو ایکیوکمنٹس تھے ہمارے پاس وہ کیا تھے بیس پیس کے جی کی پلیٹس ہم اٹھاتے تھے بیس کے جی کی آگے اور بیس کے جی کی پیچھے ملدب ایک سینک چالیس کلو ہم بجن اٹھا کے رکھتے تھے تو انہوں نے فوز کے کیوکمنٹ میں بھی کافی بڑا بدلاب کیا ہے آج جہاں ہم چالیس کلو بجن اٹھاتے تھے ابھی ٹوٹل چھے کلو بجن ہی اٹھاتے ہیں یا پانچ کلو بجن اٹھاتے ہیں دونوں پلیٹس کا اور وہ پلیٹس پہلے سے بہتر ہیں بولٹ پروپ جو جیکٹ ہے آپ کو لگ رہا ہے سرکار ریپیٹ ہونی چاہیے نہیں سرکار ریپیٹ ہونی میں تو نہیں کہوں گا بہتر کام چل رہا ہے تو بیجے بھی چلا رہی ہے اچھا تو چلتی رہے جب تک جب غلط کریں گے تو جنتہ کو سمجھ جائے گی جنتہ بدلاب بھی کرے گی آپ نے کہا آپ ایک سرویس میں نے کتنا بدلاب ہوا ہماری آرمی کو لگی آج بھی کہنے کے ایک سنشے کا ماہول بنا ہوا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھئے آرمی کے آج بھی ہتیار کم جو رہے بس بھاجپا جو ہے آج کل جو بول بانا جدہ کر رہی ہیں دکھا جدہ رہی ہے لیکن حالات وہی ہے خراب ہے آرمی کیا کہنا چاہیے دیکھئے ابھی یہ پریشن جو ہے وہ الگ الگ نیوموں پہ ہے آپ کس سے کمپیر کر رہے ہیں چائنا رشیہ سے یا پھر امریکہ سے کمپیر انڈیا کو انڈیا سے ہی کمپیر کر رہے ہیں کہ پہلے کے مقابلے کیا ہم اتنے مجبوط ہوئے ہیں کہ ہماری آرمی کہیں بھی ایکشن لینے سے پہلے اس کو زیادہ سوچنا نہ پڑے دیکھئے ایک بات آپ کو میں سپسٹ کر دوں جو بھارتیہ سینہ ہے بھارتیہ سینہ سے ٹکر لینا سمبب نہیں ہے کسی کے لیے دوسری بات یہ ہے بہت بڑا بدلاو آیا ہے سینہ کے اندر ایکیوکمنٹس کے اندر ان کی ٹریننگز کے اندر ٹریننگ پروگرامز کے اندر ابھی کافی زیادہ بدلاو آئے ہیں اور بھارتیہ سینہ کسی بھی دیش کو موت اور جباب دینے میں ششم ہے تو یہ جو آج کیا لگ رہا ہے ہتیار ہمارے پاس جو ہے کہ ان کے آدھونک ہیں کیا ہمارے چائنہ سکر کمبر کرے رشیہ سکر کمبر کرے امریکہ سکر کمبر کرے ان کے آج پاس بھی کہیں ہے ہمیں یہ بہت پیچھے ہیں دیکھئے میں آپ کو یہ گرونڈ کی ریالیٹی بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی میں چائنہ ہم سے کہیں آگے ہو لیکن جو گرونڈ کی لڑائی ہے جیسے ہمیں انفینٹری کی لڑائی کہتے ہیں اس سے چائنہ ہمارے بڑے پیچھے ہے میں آپ کو ایک ایک ایسیمپل دینا چاہوں گا ہم جب چائنہ وارڈر پہ لانگ روڈ پٹرول میں جاتے ہیں تو ہمارے جو سینک ہوتے ہیں وہ انڈیوزل کیریڈ ہوتے ہیں وہ اپنا سارا سمان اٹھا کے کیری کر کے پھر وہ لڑ پی جاتے ہیں اور ان میں اتنی شمتہ نہیں ہے ان کے ہر ایک جوان کے پیچھے دو سیبلین سپورٹر ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنا سمان خود کیری کرنے میں شاشمی نہیں ہے ان کے جوان اس لئے ان کی انفینٹری جو ہے وہ ہماری انفینٹری سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی بھی ملعب فیلڈ میں آپ دیکھ لو وہ ہمارے تیار ہاں ٹیکنال ٹیکنالجی میں کہیں آگے ہو سکتے ہیں وہ کسی فیلڈ میں میں ویسا بھی نہیں کہوں گا کہ چائنہ کچھ نہیں ہے لیکن ان کی انفینٹری ہم سے بڑی بھیگ ہے دیکھئے کہا جاتا ہے کہ جب کسی دیش کا پردہان منتری سینا کے ساتھ میں بلکل گھول مل جائے تو ایک حوصلہ بڑھتا ہے لگ رہا ہے کہ پردہان منتری کا جو نیچسہ ریجون کا ویوار ہے ہماری سینا کے لیے اتنا بھی یوز ٹو ہو گیا ہے کہ سینا مجبوط ہوئی ہے کیا موڈی کراج میں لگ رہا ہے سینا مجبوط ہے دیکھئے اس کے پیچھے کارن ہے جو بی جے پی کے آج بڑے نیتا ہے نا یہ کسی ٹائم میں گلیوں میں انہوں نے پوسٹر بھی لگائے ہوئے ہیں اس لیے یہ کسی گریب گھر سے لے کے کسی امیر راج گرانے تک سب کچھ جانتے ہیں کہ کسی کس طرح سے گریبی اسے نگل کے کہاں تک پہنچا جاتا ہے اس لیے تال میل رکھنا اور کس طرح سے دیش کو چلانا یہ بہتر جانتے ہیں دیکھئے ایک تو یہ کافی لمبا سمیں جو ہے آپ پوزیشن میں رہے ہیں تو آپ پوزیشن میں انہوں نے اتنا رگڑا کھایا ہے کہ یہ ساری باتیں سمجھ گئے ہیں کہ کس طرح سے بکاس کرنا ہے کہاں کہاں کمیاں رہتی ہیں کہاں کہاں کیا تھا ہارنے والا ہمیشہ زیادہ سیکھتا ہے جو پرثم بار جیت جاتا ہے وہ اتنا نہیں سیکھتا جتنا وہ دس بار ہار کے جیتا ہے اس لئے اس کے پاس انوباب زیادہ ہوتا ہے تو ان کے پاس انوباب لوگوں کی اچھی ٹیم بھی ہے دوسری سب سے بڑی بات میں آپ کو کہہ دوں دیکھو آج پاکستان چاہتا ہے چائنا چاہتا ہے کہ بی جے پی دیش کے اندر نہ آئے جو کی ہمارے دیش باسیوں کے لئے سب سے بڑی بات ہے یہ کانگریس بھی چاہتی ہے ہاں کانگریس بھی تو چاہتی ہے نہیں کانگریس تو آپ پوزیشن میں وہ چاہتی ہے لیکن جب بیروڈی دیش یہ چاہتے ہیں کہ بی جے پی نہ آئے تو پھر ہم بی جے پی کو کیوں نہ لائیں دیکھیں آپ جمہو کشمیر سے چونکہ آپ سے ہی سوال بنتا ہے کیا جمہو کشمیر آفٹر تری سیونٹی واقعی میں بدلہ ہوئا ہے یا پھر ابھی تک ایسا کچھ ماہول نہیں کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا کیا وہاں ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ پہلے کے سامنے میں کشمیر کے اندر ایک مہینے میں بیس بیس دن کشمیر بند رہتا تھا پتھر بازی ہوتی تھی سینہ کے اوپر گرنیڈ چلتے تھے گولے چلتے تھے بند رہتا تھا لیکن آج کے سامنے میں آپ پچھلے سامنے میں دیکھئے کچھ سالوں میں کشمیر مہینے میں ایک دن بھی کبھی بند نہیں رہتا ہے وہاں پہ ٹوریس بڑا ہے لوگوں کا بیجنس بڑا ہے تین سو ستر ٹوٹنے کی بجا سے ایک تو ان کے اندر جو فوبیا تھا کہ ہم بھارت کے نہیں ہیں ہم تو پاکستان کے ساتھ ہیں یا پھر ہم اجاد ہیں وہ فوبیا بھی جو دیش برودی کچھ لوگ تھے سارے نہیں تھے ویسے لیکن جو تھے ان کے دماغ سے وہ فوبیا بھی باہر نکلائے اس لئے تین سو ستر توڑنا ایک کافی اچھا قدم تھا جب وہ کشمیر میں لگ بھر 35 یا کے بعد وہاں تاجہ نکالا گیا تھا وہاں پر جنماشت میں بھی منائے گئی تھی یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اس کے ہم نے ویڈیو دیکھی ہیں کیا واقعی میں اس کے پیچھے جو لگ رہا ہے کہ وہاں کا جو ماہول ہے جندہ کے بیچ میں ہندو مسلم کے بیچ میں وہ آپسی بھائیچار کا ہو گیا ہے کہ دیکھئے ایک دوسرے کے ساتھ دیکھئے وہ بلکل ہو گیا کیونکہ سینٹر میں بی جے پی کی سرکار آنے سے ان لوگوں کے ملدب مند میں کافی پرواہ پڑا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ہیں ہماری کیر کرتے ہیں ہماری اپنے ہیں جیسے انہوں نے کافی ساری سکیم سب ہی چلائی ہیں کشمیر کے لوگوں کے لیے صدبابنا کے روپ میں کافی زیادہ کام یہ کشمیر میں بی جے پی گورنمنٹ کر رہی ہے جس سے کشمیر کی عام پبلی کو بھی یہ بات سمجھ آئی ہے کہیں نہ کہیں ہمارے حکمران جو تھے وہ ہمیں بڑھکا گے گلت دشا میں لے جاتے تھے تو اس سے جو ہے وہ کافی بھائی چارہ آپس میں بھی بڑھا ہے لوگ تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو 37D ہیں یہ ہم سے چھینہ گیا ہے ہمارا حق تھا جمہو کشمیر کی لوگوں کا حق چھینہ گیا ہے باہار کے لوگوں باقی 95% لوگ جو ہیں وہ اس پینسلے سے خوش ہیں کیونکہ کوئی بھی دیش پریمی آدمی یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارے راجے کے اندر دیش بیرودی نعرے لگے پاکستان جند آباد ہندوستان مرد آباد کے نعرے لگیں اور وہ آئے دن لگتے تھے کوئی ایسا سپتہاک حالی نہیں جاتا تھا جب پاکستان جند آباد کے نعرے نہیں لگتے تھے لیکن جب سے تین سپتہ ٹوٹی ہے ان چیزوں میں کافی بدلہاب آ گیا آج بھی کشمیر کی یونیورسٹیوں میں ہندوستان جند آباد کے نعرے لگتے ہیں ابھی حالی میں آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکی تھی جو اس نے گیت گایا ہے وہ اپنے ہندوستان کے اوپر کشمیری لڑکی ہے مسلم لڑکی ہے تو کافی بدلہاب میں یوں کہوں کہ آنے والے کوئی سمیں میں آپ دیکھنا کہ ٹوریسٹ کا ایک بہت بڑا حب جو ہے وہ کشمیر میں بننے والا ہے لیکن راحول گاندی جو کہ ایک بڑے نیتہ ہے کانگریس کے اور ایک پرانی پارٹی ہے تو ان کی بات کا کہنے کی مہتوہ ہوتا ہے وہ بار بار جب بھی ویدیش میں جاتے ہیں جمہو کشمیر کا بھی ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہاں پر جو نظر بندی کر رہی ہیں بھاجپا سرکار تانہ شاہی کر رہی ہیں وہ دکھایا نہیں جا رہا ہے سب کچھ چھپایا جا رہا ہے جمہو کشمیر میں وہاں پر آج بھی آتنگواج پنپ رہا ہے وہاں آج بھی ہمارے لاکھو سینک مرتے ہیں لیکن دکھایا نہیں جاتا ہے جندہ کو بھرم ڈالا جا رہا ہے دیکھئے ویسا کچھ نہیں ہے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ چھٹ پوٹ حرکتیں پاکستان کرتا رہتا ہے جیسے کہ پچھل دن دیکھا ہمارے پانچ سینک جو ہے انہوں نے شہید کر دیئے تو یہ حرکتیں ایک طرح سے پاکستان تل ملا گیا ہے کہ یہ محول کیسے جمہو کشمیر کا ٹھیک ہو گیا اور کیوں ٹھیک ہو گیا تو ان چیزوں کو دیکھ کے وہ ایسی حرکتیں کرواتا رہتا آئے دن لیکن پہلے سے عمی شاہ جی نے لازٹ ٹائم جو ہے سنسد میں کھڑے ہو کے وہ ساری سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پہلے کتنے کیسے تھے اور اب کتنے اس میں بہت بڑا انتر جو ہے وہ اب آیا ہے آتنگوادی گھٹناوں میں